بالوں کے حوالے سے آپ کو بڑی اچھی چیزی ویڈیوز میں پچھلے کچھ عرصے سے دے رہا ہوں اور آپ سب کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ویوز کے حساب سے تو جو بالوں سے اور اسکن سے متعلق ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری وہ ویڈیوز نہ دیکھیں جو ہم ہلتھ سے متعلق دیتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھا کیجئے اور یقین منہیں کہ وہ آج نہیں تو شاید زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام ضرور ہیں تو آج کی ویڈیو بھی بالوں کے اوپر ہوگی اور بہت ہی انٹریسٹنگ اور بڑی اچھی اور بڑی مختلف ویڈیو ہوگی تو دیکھتے ہیں یہ آخر تک اور پھر اس کے اوپر آپ کو ریویو بھی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے کیا کیا فیڈ بیکس ملے ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ اپنے بالوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھ رہے ہوں گے جتنا آپ اپنا رکھتے ہیں اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کا رکھتے ہیں تو صحت ہے خوبصورتی ہے زندگی ہے تو ساری چیزیں آپ کو اچھی ہی لگتی ہیں بالوں کے حوالے سے ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہیں اچھے دیکھیں لیکن پھر بھی میں ہمیشہ ہر دفعہ یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ بالوں کو گرنے کی وجوہات بالوں کی ٹوپنے کی وجوہات بالوں کے کم ہونے کی وجوہات میں بہت زیادہ جو رول ہے وہ ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ ساتھ انٹرنل چیزوں کا بھی ہے جیسے کہ ہارمونز کا امبیلنس ہونا بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے نیوٹریشن کا امبیلنس ہونا بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے کسی بیماری سے اٹھنا بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے کسی قسم کی کمزوری میں مبتلا ہونا بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ ہماری باڈی کے لیے ہمارے بال اتنے اہم نہیں ہیں جتنے ہمارے لیے وہ اہم ہیں تو ہوتا گیا ہے کہ جس وقت باڈی میں نیوٹرینٹس کم ہوتے ہیں باڈی کسی بیماری کا شکار ہوتی ہے باڈی میں ہارمونز خراب ہوتے ہیں باڈی کو اچھی خوراک نہیں مل رہی ہوتی تو وہ پھر اپنے ساری جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دیتی ہے اور سب سیدھا نگلیکٹ کون ہو جاتے ہیں ہمارے بال اور ہماری جلد اس وقت ہمیں شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے بال گلنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو عموماً خواتین اور حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کریش ڈائٹنگ کی تھی اور اس کے بعد پھر ایک دو مہینے کے بعد ہمارے بال گلنا شروع ہو گئے تو ایس سچ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آج کوئی غلط چیز استعمال کی ہے آج آپ کی ڈائٹ خراب ہونا شروع ہوئی ہے تو آپ کے بالوں کو ڈیڈ ہوتے ہوتے تین مہینے لگ جائیں گے تقریباً جو دو مہینے اپنی لائف کے گزار چکے ہیں اور انہوں نے گرنا تھا ایک مہینے بعد تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ایک نیچرل سائیکل ہے کہ بال گریں گے اور ان کی جگہ نئے بال آئیں گے کیونکہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح سے بالوں کی بھی ایک عمر ہے وہ اپنی عمر پوری کر کے گر جائیں گے الارم کہاں بجنا چاہیے کہ جہاں پہ بال گرنا شروع ہو گئے لیکن ان کی جگہ نئے بال نہیں آرہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر تیننگ سٹارٹ ہو گئی ہے پیچس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بال گر رہے ہیں وہاں پہ بال دوبارہ نہیں آرہے نیچرلی تو یہ ایک خطرناک سیچویشن ہوتی ہے بہت سارے ریزنز آپ کو بتا دیئے وہ سب کچھ ہیں جنیٹکس بھی ہیں سب چیزیں ہیں اگر تو یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے باوجود بال خراب ہیں تو پھر یہ ایکسٹرنل چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں پھر ڈی ایچ ٹی بلوکرز آپ نے سنو اگر ڈی ایچ ٹی بلوکرز ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سکن کے اوپر ڈی ایچ ٹی جب بڑھ جاتا ہے ایک ہورمون ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکن جو بالوں کے سکیلپ ہے اور اس پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا تو یہ سب کچھ نیچرلی ڈی ایچ ٹی بلوکرز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کی روٹس کو اسٹومیلیٹ بھی کرتے ہیں ایکٹیویٹ بھی کرتے ہیں بلکہ روٹس کے اندر تک جا کے جو اس کا بلب ہوتا ہے اس تک کوئی ایکٹیویٹ کر کے بالوں کو ری گروہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو اس لئے غور سے ویڈیو دیکھئے اس کی ایک ایک چیز کو سمجھے گا اور اس میں میں آپ کو ایک پروپر کچھ چیزیں بتاؤں گا اور ان کا استعمال بتاؤں گا سب سے پہلی چیز جو میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹ آپ نے اچھی رکھنی رکھنی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوسری چیز ایک ہیر آئل بتا رہا ہوں اور ساتھ آپ کو میں ایک ہیر ماسک بتاؤں گا اور ایک آپ کو ہیر اسپری بتاؤں گا اگر آپ ان چیزوں کو روٹین میں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ خوبصورت بال بہت جلدی پا سکیں بہت جلدی سے مراد تین سے چار مہینے میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو تین تین دن کا کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تین دن میں آپ کے بال ایسے ہو جائیں گے چار دن میں ایسے ہو جائیں گے ہفتے میں ایسے ہو جائیں گے اس میں گرنے میں بہتری آ سکتی ہے وہ بھی اس لئے کہ جو بال گرنے ہوتے ہیں وہ آئلنگ وغیرہ سے جلدی گر جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ بال گرنا کام ہو گئے ہیں اگر آپ کو بالوں کو گروہ کرنے کے لئے پورا ایک لائف سائیکل ہے بالوں کا آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں ہاں آپ اس کو ایکسلریٹ ضرور کرتے ہیں اس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں تو اس لئے سکون سے پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ یہ کام کیجئے انشاءاللہ خوبصورت بال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہ پاسکیں تو پہلی چیز شروع کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ماسک بڑا ڈیفرنٹ سا ماسک ہے بڑا یونیک چیزیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہیں لیکن یہ جو کمبینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا ٹو دی پوائنٹ ہے اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ انشاءاللہ انشاءاللہ کام کرے گئی سو کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں ہم نے کیا لینے اس میں ہم نے لینے ہیبسکس فلاورز جس کو گلھڑ بھی کہتے ہیں چائنا روز بھی کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ آپ کو تصفیر ہم دکھا دیں گے کہ یہ کیسی ہوتی ہے عام لگئے ہوتے ہیں بلکہ میں لاہور میں ہوں تو لاہور میں تو یہ روڈ سائٹ پہ بھی لگے ہیں اس کے کافی پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آرام سے آپ کہیں سے بھی توڑ سکتے ہیں فری آف کوسٹ آپ توڑ سکتے ہیں اچھا یہ ہم نے لینے لیے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ ایک وقت کے استعمال کے لیے ہمیں یہ چھے پھول چاہیے پانچ سے چھے پھول لے لیجئے اس میں ملٹیپل ٹائپ کے ہوتے ہیں ڈبل پیٹلز بھی ہوتے ہیں سنگل پیٹلز بھی ہوتے ہیں تو جو مرضی آپ کو اس کے ورائیٹی مل جائے ریٹ کلر کا ہوتا ہے لینہ ریڈ والا ہے جو تردیشنلی ہم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے پانچ سے چھے پھول لے لیے اس کے اندر وہ ہوتی ہیں جو پولنس اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں اس کو آپ نے کٹ دینا ہے ہم نے صرف اس کی پتیاں جو لال رنگ کی پتیاں وہ استعمال کرنی ہے ان کو سائیڈ وہ کھول لیجئے پھول کو اور اندر کا سارا پھینک دیجئے ان پتیوں کو دھولیجئے ایک دفعہ بس ہلکے سا پانی سے دھو کے رکھ لیجئے کسی بھی پیسنے والی جو ہوتا ہے ماربل کا اس میں لے لیجئے اب ان کو آپ نے پیسنا ہے تھوڑا سا الو ویرا جوس ڈال کے یا الو ویرا کی جل ڈال کے ٹھیک ہے جوس ہے جل جو بھی مل جائے اگر آپ کے پاس تازہ الو ویرا پڑھا ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو پیسٹ بنا سکتے ہیں اچھا تیسری چیز جو اس میں جانی ہے وہ آپ کی جانی ہے اس میں تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی میتھی دالنا ٹھیک ہے بلکل آپ نے چٹکے بھر میتھی ڈالنا ڈالنا اور اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے پیس لینا ہے الو ویرا جل آپ نے اتنی ڈالنی ہے کہ ان سب چیزوں کا آپ کا اچھا سا پیسٹ بن جائے بہت لیکویڈ پیسٹ نہ ہو لیکن اچھا تھک سا پیسٹ ہو جیسے ماس کی کنسسٹنسی میں ہو جو اسکن کے اوپر پھولوں کی مقدار بھی آپ کم زیادہ کر سکتے جلد کے حساب سے اپنے بالوں کی ڈنسٹی کے حساب سے اس کی گھنے پن کے حساب سے اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ بشک چھے نہیں آٹھ پھول لے لیجیے دس پھول لے لیجیے بس آپ نے کنسسٹنسی ایسی رکھنی ہے جو آپ لگا سکیں آپ کے پاس تین چیزوں ہو گئی بس کس فلارز الو جل اور تھوڑی سی میتھی میتھی دانا آپ نے چھٹکی بھر ڈالنا بس اس سے دانی ڈالنا یہ پیس کے آپ نے بالکل بالوں کی جڑوں میں ایسے بال اٹھا اٹھا اس کو اندر اندر کر لگاتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کسی بھی اچھے شمپو سے شمپو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو کم سے کم کیمکل کے ساتھ ہو وہ آپ استعمال کر سکتے اگر بیسٹ آپشن تو ہوتا تو پھر آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ یقینی طور پہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گی آپ کے بالوں کو بڑھائے گی آپ کے بالوں کی جڑوں کو سٹیمیلیٹ کرے گی اور نئے ہیئر گروت کو پروموٹ کرے گی مطلب گارنٹی کے ساتھ اب اس کے ساتھ پھولوپ کیا کرنا ایک ہیئر آئل بنا کے رکھ 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 ہیئر آئل بنا رہے ہیئر کھوکونٹ آئل لینا ہے کھوکونٹ آئل کو ایک دفعہ بوائل کر دینا بوائل پوائنٹ پر بند کر دینا اور اس میں چیزیں آپ نے شامل کرنی ہیں کھوکونٹ کرنی ہیں جو عام کافی ہمارے استعمال کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں کہ ایک پوائنٹ آئل لینا تو اس میں دو ٹیبل سپون بھر کافی کے ڈالنے دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے سب چائے کی پتی ڈالنی ہے ٹی بیک استعمال نہیں کرنا پتی ڈالنی سب گرین ٹی پتیاں ڈالنی ہیں یہ دو چیزیں آپ کی ہو گئیں تیسری چیز جو اس میں ڈالنی ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ایلو ویرا کا گودہ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں آپ نے اس میں ڈال کے رکھ دی جس وقت تیل بلکہ گرم تھا اس وقت آپ نے اس کو ڈال چیزوں کو جلانا نہیں ہے ان چیزوں کو بہت دیر تک بلکہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا پکا کے چولہ بن کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اوائل کو سنبھال کے رکھ لیا اب اس میں کوئی بھی چیز نہیں چھانی یہ اوائل ٹھنڈا ہو جائے گا آپ اس کو کسی جار میں بھر رکھ لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے اوائل کرنا تو اس تیل سے آپ اوائل کرنا ہے اچھا اس میں گرین ٹی اور کافی کیا کرے گی گرین ٹی اور کافی بہت اچھا کافی میں کیفین ہے وہ بالوں کو ٹیکسچر اچھا دینے کے لیے بہت ضبیدس چیز دوسری بات یہ کیفین بالوں کو مضبوط کرنے کے بہت کام آتی ہے بالوں کو موٹا کرنے کے کام آتی گرین ٹی کیا کرتا ہے گرین ٹی انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت سٹرونگ انٹی آکسیڈنٹ ہے تو گرین کے استعمال سے آپ کا سکیل بل ساف ستھرا ہو جائے گا اور ایلو ویرہ یقینی طور پر بالوں کو نرچر بھی کرتی ہے نریش بھی کرتے اور کوکونٹ ڈوائل کا بھی سیم کام ہے کہ بالوں کو نرم ملائم کرے گا ساتھ اس میں بہت سارے ایسی ہیئر گرین ٹی ایلو ویرہ اس کو ہم نے وارٹر کے ساتھ کرنا آپ کیا کرنا ہم نے اس میں ڈسٹل وارٹر لینا ڈسٹل وارٹر آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے بڑے رام سے اس کو بھی گرم کرنا گرم کرنے کے بعد ہم نے فرض کریں کہ اگر اگر اپنے ہم نے ان چیزوں کو پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے آپ نے پکا لیا چولہ بن کر دیا چولہ بن کر کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے الویرہ جیل مکس کرنی ہے الویرہ جیل آپ نے بہت گرم میں مکس نہیں کرنی نہ آئل میں نہ بہت میں اب یہ آپ کے پاس ایک زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہیئر سپری تیار ہو گیا اوائل کرنی ہے آپ نے شمپو کرنا ہے دونوں صورتوں میں ماسک لگانے کے بعد بھی ہیئر آئل لگانے کے بعد بھی شمپو کر لیا بال خوشک ہو گئے تو پھر آپ نے ہر دفعہ مہمتھی دانے کو اس لئے آوائیڈ کرواتا ہوں کہ اس کی سمیل سٹرونگ ہوتی ہے بعد میں آتی رہتی ہے کافی اور گرین ٹی کی سمیل کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ اتنی ایرٹیٹنگ نہیں ہوتی تو یہ سپری آپ تیار کر رکھیں بالوں کی جڑوں کو مساج سپری کرنا ہلکا ہتوں سے مساج کر اس کو خوشک ہونے لینا کیونکہ وارٹر بیس رہی ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا اور پھر بالوں کی سٹائلنگ کر لینا یہ تین چیزیں آپ کیجئے ریگولر بنیادوں پر کیجئے تین مہینے کیجئے اور تین مہینے کے بعد آپ دیکھیں باؤنس کتنا خوبصورت آتا ہے بالوں میں کہتے ہیں کہ فریز آئے ہیں فریز ہوئے ہیں پھٹے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور درائی نیس ختم ہو جائے گی آپ کے سکیلپ کوئی فنگل انفیکشن ہے لائٹ ہلکا پھلکا سا وہ ٹھیک ہو ہو جائے گی دو موہیں بار ٹھیک ہو جائیں گے اور کیا چاہیے آپ کو لیکن یہ یاد رکھے گا ان سب چیزوں کو بنا کے رکھیں اور لمبار سا استعمال کریں جتنا استعمال کریں گے اتنے ہی آپ اس کے فائد اٹھاتے رہیں گے یقینی طور پر یہ بڑی یونیک سی میں نے اس دفعہ آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس کا ضرور استعمال کیجئے گا اور جتنے لوگ بھی استعمال کریں گے ان سب نے ضرور ہمیں فیڈ بیک دینا ہے تین مہینے کے بعد اور تین مہینے میں آپ نے ہمیں جنون اور سچا سچا فیڈ بیک بتانا ہے کہ آپ کے والوں میں کتنا فرق پڑا تو استعمال کیجئے خوبصورت رہیے خوش رہیے صحت مند رہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کیجئے اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بڑی ضرورت ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے زیادہ دیجی آنگے بڑی